سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفیکیشن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسا شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز محلق ببا کرونا وارث سے ملک بھر میں مزید 53 افراد دارے فانی سے کچھ کر گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1903 نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے کیٹو پر سبز ہلالی پرچم لہرانے کا وقت قریب ہے پاکستانی کوہ پیما کی ٹیم کیمپ پور تک پہنچ گئی کیٹو سر کرنے کی مہم کے دوران کوہ پیما کو حادثہ بلغاریہ کا کوہ پیما برفانی شگاف میں گر کر لا پتہ ہو گیا پی ٹی آئی کے دو سالوں کا کچھا چٹھا سامنے آ گیا مرک میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کا مقروض ہو گیا مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت مل جائے تو پی ڈی ایم ختم ہو جائے گی شیخ رشید احمد کہتے ہیں اپوزیشن چار ماہ سے قوم کا وقت ضائع کر رہی ہے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 ملک بھر میں کورونا سے مزید 53 افراد دم توڑ گئے جانبہ کا افراد کی تعداد 11,886 ہو گئی مزید 1,302 افراد کے کورونا ٹیسٹ مضبط آ گئے وبہ سے متاثر 1,903 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انسی او سی کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس نے مزید 53 زندگیاں نگر لیں محلک وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 11,866 ہو گئی مزید 1,302 افراد میں وائرس کی تصدیق سے مریضوں کی تعداد 5,51,842 ہو گئی مقبر میں ابھی کرونا کے 32,454 ایکٹیو کیسز ہیں سن میں 2,494,498 خیبر پختونخواہ میں 68,004 کرونا کے مریض ہیں پنجاب میں 1,69,705 اسلام آباد میں 41,734 افراد کرونا سے متاثر ہیں بلوچستان میں 18,844 آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 9,144 تک پہنچ گئی جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد 4,913 ہو گئی وبہ سے متاثر 1,903 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کو محدود وسائل کے ساتھ سر کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیماؤں کی پیش قدمی جاری ہے کوہ پیماؤں نے مختصر آم کے بعد دوبارہ سفر کا آغاز کر دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستانی کوہ پیماؤں کی ٹیم کیمپ پورٹ تک پہنچ گئی جس کے بعد کیٹو پر مہم جوئی آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کو محدود وسائل کے ساتھ سر کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیماؤں کی پیش قدمی جاری ہے کوہ پیماؤں نے مختصر آرام کے بعد دوبارہ سفر کا آغاز کر دیا ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستانی کوہ پیماؤں کی ٹیم کیمپ پورٹ تک پہنچ گئی کوہ پیماؤں محمد علی سرد پارہ نے کہا ہے کہ کیٹو پر سبز ہلالی پرچم لہرانے کا وقت قریب ہے صبح کیٹو کی انتہائی بلندی کو چھولیں گے کوہ پیماؤں جان سنوری نے کہا ہے کہ ہم نے آرام کیے باغی سفر جاری رکھا ہوا ہے کوہ پیماؤں نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ آج کیٹو سر کر کے خوش خبری دیں گے ہماری مہم جوئی فیسہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے فیسکل پالیسی سٹیٹمنٹ کے مطابق مالی سال 2019 بیس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے جاری اخراجات 28 سال میں سب سے زیادہ رہے جبکہ معاشی حجم کی مناسبت سے ترکیاتی اخراجات پچھلے دس سال کی نسبت سب سے کم رہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں پاکستان کے ہر شہری پر قرض کا بوجھ بڑھتے بڑھتے پونے دو لاکھ روپے تک پہنچ گیا جس کے بعد ہر پاکستانی پونے دو لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے قومی اسیمبلی کو تحریری طور پر آگاہ کیا گیا کہ گزشتہ مالی سال کے اختتام پر فیکس قرضہ بڑھ کر پونے دو لاکھ روپے کی سطح تک پہنچ گیا اس طرح دو سال میں ملک کے ہر شہری پر قرض کے بوجھ میں چون ہزار نو سو ایک روپے کا اضافہ ہوا وزارت خزانہ کے قومی اسیمبلی میں جمع کرائے گئے فسکل پالیسی اسٹیٹمنٹ دو ہزار بیس اکیس کے مطابق گزشتہ مالی سال میں فیکس قرض میں اکیس ہزار تین سو گیارہ روپے کا اضافہ ہوا فسکل پالیسی اسٹیٹمنٹ کے مطابق جون دو ہزار بیس کے اختتام پر مجموعی سرکاری قرضہ چھتیس اشاریہ چار ٹریلین روپے تھا وزارت خزانہ نے قرض کی مجموعی رقم کو دو سو آٹھ ملین پاکستانیوں پر تقسیم کیا ہے وزارت خزانہ نے یہ بھی تصنیم کیا کہ وفاقی مالیاتی خسارے کو قامی معیشت کے چار پیس تک نہ گھٹا کر حکومت نے فسکل ریسپونسیبلیٹی اینڈ ڈیٹ لیمیٹیشن ایکٹ دو ہزار پانچ کی خلاف پرزی کی ہے وفاقی مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کا آٹھ اشاریہ چھ فیصد ہے جو قانون کے تحت مقررہ کردہ حد کے دگنے سے بھی زیادہ ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے قانون ہاتھ میں لیا تو وہ سلوک کروں گا کہ تاریخ یاد رہے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حضب اختلاف کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی ایم احتجاج کرے گی تو کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کریں گے لیکن قانون ہاتھ میں لیا تو وہ سلوک کروں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی راول پنڈی میں یک جہدی کشمیر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے ہر دم تیار ہیں عمران خان کی پوری جد جہد ملک کو مسائل سے نکالنے کی ہے شیخ رشید نے اپوزیشن کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا تھا یہ سینٹ الیکشن لڑیں گے اور اس طیفے نہیں دیں گے جن اسمبلی ارکان پر فرزل الرحمان نے لانت بھیجی انہی سے سینٹ الیکشن میں ووٹ مانگنے جائیں گے جس اسمبلی پر مولانا فرزل الرحمان نے لانت بھیجی آج انہی اسمبلیوں سے اپنے ممبروں کے لیے ووٹ مانگنے جائیں گے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ یو ٹرن کا تانہ دینے والوں نے اباؤٹ ٹرن لیا ہے پی ڈی ایم شاک سے لانگ مارچ کے لیے آئے مدارس کے بچوں کو سیاست میں استعمال نہیں ہونے دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ فرزل الرحمان سمجھدار ہو بچوں کے گھیرے میں آگئے ہو آج مریم کو باہر جانے کی اجازت مل جائے تو پی ڈی ایم ختم ہو جائے گی اپوزیشن چار ماہ سے قوم کا وقت سایا کر رہی ہے انہیں آخر میں مذاکرات کرنا پڑیں گے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ یہ کہتے ہیں پی ڈی ایم مل کر الیکشن لڑے گی ساری زندگی نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف اوڑ دیئے ہیں پیپلز پارٹی اور فرزل الرحمان اپنا راستہ بند گلی سے کھلی گلی میں لے آئے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں گی مگر اس بریکشن لڑے گی مگر اس بریکشن لڑے گی